بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنس ویلکم بیک ٹو میر چینل کیسے آپ سب یقیناً بہت اچھے ہوں گے میں بھی ٹھیک ٹاک ہوں الحمدللہ آدمی آپ کے ساتھ رمضان اسپیشل سریز میں شیئر کرنے جاریوں کی سٹریٹ فوڈ کی ریسیپی جو کی بہت ہی آسانی سے بنتی اور بہت مزید کی ہوتی ہے بچوں کو بڑوں کو سب کو بہت بسند آتی ہے اور آج کل افتاریوں میں زیادہ تر گھروں میں بنتی ہے میں بات کر رہی ہوں آلو کے کچالو کی ریسیپی آم طور پر ہم اسے ہری دھنیا کی چٹنی وغیرہ کے ساتھ بناتے ہیں یا پودینہ وغیرہ کے ساتھ بناتے ہیں لیکن میں آج آپ کو ایک سیکرٹ انگریڈنٹ کے ساتھ بنانا بتا رہی ہوں جس سے آپ کا جو آلو کے کچالو کا کلر ہے وہ بھی کافی اچھا ہے اور ٹیسٹ تو بہت ہی زبردست ہوتا ہے بلکل آپ جو باہر کھاتے ہیں باہر ٹھیلو وغیرہ پر ملتا ہے وہ اسے لے کر کے کھاتے ہیں اس سے بھی بیس ٹیسٹ ہوگا اس کا تو آلو کے کچالو بنانے کے لیے یہاں پر میں نے دو بڑے سائز کے آلو کو باہرہ کر لیا اسے آپ کو بہت زیادہ باہرہ نہیں کرنا ہے آلو کو ایٹی پرسنٹ ہی باہرہ کریں تاکہ جب آپ اس میں اپنا مسالہ وغیرہ مکس کریں گے تو وہ آلو ٹوٹ کے عجیب سے نہ دکھنے لگے پھر اس میں اتنا چھا ٹیسٹ بھی نہیں آتا ہے اور جس سیکرٹ انگیریان کی میں بات کر رہی تھی وہ ہے کھٹی پالک آپ نے یہ نام ہو سکتا ہے اتنا نہ سنا ہو کیونکہ بہت زیادہ کومن نہیں ہے لیکن یہ آپ کو سبزی کی دکانوں پر یا پھر جو آپ جن سے بھی سبزی وغیرہ لیتی ہیں تو ان کے پاس آپ کو آسانی سے مل جائے گی یہ پالک ہی ہوتی ہے لیکن یہ چھوٹی چھوٹی سی ہوتی ہے دیکھنے میں اس کے پتے کافی چھوٹے ہوتے اور کھٹے ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس طریقے کے ہوتی ہے اس کے پتیاں کافی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں اور ہمیں اس کے جو یہ موٹے والے ڈنٹھل ہیں انہیں ہٹا دینا ہے ہمیں اس کے ساتھ لینا ہے اس کے یہ ڈنٹھل ہے ان میں بھی کھٹاپن بہت ہوتا ہے تو ہمیں اس طریقے سے پتیوں کو توڑ لینا ہے جیسے یہاں پر میں نے ہی توڑ لیا ہے پتیوں کو ڈنٹھل کے ساتھ ہی توڑنا ہے کیونکہ ڈنٹھل میں بھی کافی ٹیسٹ ہوتا ہے کھٹی پالک کو اس میں یوز کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ آپ کو صرف نمک اور ہری میج ڈالنی ہوتی ہے اور کچھ بھی نہیں ڈالنا ہے اس کے ساتھ کوئی مسائلہ نہیں ڈالنا ہے اور ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کھٹی پالک میں نمک اور ہری میج اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ آپ ڈالیں میں اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ڈالتی ہوں ڈال کے اسے اچھا سا فائن سائز کا پیسٹ منا لیں گے یہ دیکھیں ہماری کھٹی پالک کی چھٹنی بند کر کے بلکل ریڈی ہے یہ اتنی ٹیسٹی ہوتی ہے کہ اگر آپ چاہیں تو اس سے ایسے ہی سنیکس وغیرے کے ساتھ سارف کر سکتے ہیں بہت بنزیدار ہوتی ہے تو اب ہم چلتے ہیں آلو کی کچالو بنانے کی طرف یہاں پر میں نے پان کو فلیم پہ چھڑھا دیا ہے اب ہم اس میں تھوڑا سا اوئل ڈال لیں گے اوئل آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلکل تھوڑا سا ڈالنا ہے اگر آپ بہت زیادہ سا ڈال دیں گے آلو کی کچالو کم اور سبزی زیادہ لگنے لگے گی تیل گرم ہو گیا ہے تو اب ہم اس میں پیسٹ ڈال دیں گے جو ہم نے بنا کے رکھا تھا اب ہم فلیم کو میڈیم کر کے ہلکا سا اسے چلا لیں گے بہت زیادہ ہم اسے جلانا نہیں ہے کیونکہ اس کا کلر چینج ہو جائے گا اور اس کے بعد ہم اس میں آلو کو ڈال دیں گے اگر آپ کو کھٹی پالک نہیں مل پاتی ہے تو پھر آپ اپنے دھنیا کی چٹنی جس طریقے سے بناتی ہیں نمک مرچ اور جو بھی لہسن وغیرہ ڈال کر کے ویسے بنا لیں اور اس کے بعد اس میں سیم پروسس کنٹینیو کریں آلو کی کچالو کی تو دیکھیں یہ ہلکا سا گرم ہونے لگ گیا اب ہم اس میں آلو کو ڈال دیں گے اور فلیم کو ہائی کر کے اسے اچھے سے سٹر کر لیں گے بہت زیادہ اس میں چھمچ نہ چھلائیں ورنہ پھر جو آلو ہیں وہ بوائل ہیں تو پھوٹ جائیں گے یہ دیکھیں ہمارے آلو کے کچالو بند کر کے بلکل ریڈی ہیں ہمیں اس کا زیادہ پانی ڈرائی نہیں کرنا ہلکا سا اسے ایسے ہی رہنے دینا ہے کیونکہ ابھی جب یہ تھنڈے ہو جائیں گے تو اس کا اچھا تیکچچر آ جاتا ہے اب ہم فلیم کو آف کر دیں گے اور اسے نکال لیں گے یہ دیکھیں ہمارے بہت زبردست ہیں مزیدار چٹ پٹے آلو کے کچالو بند کر کے بلکل ریڈی ہیں آپ اسے ضرور سے ٹرائے کریں ریسپی اچھے لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں فیملے اور فرنز کے ساتھ اب تک آپ نے میرے چانل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سے سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کریں سیلیکٹ آل کریں تاکہ میری ساری کی ساری ویڈیو آپ ڈیٹس آپ کو مل سکیں اس ڈیسپی کو ٹرائے کر کے مجھے کومنٹ کر کے ضرور سے بتائے گا کہ اس کا ریزلٹ کیسا رہا اپنا دھیر سارا خیال رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ آپ کو ڈھیروں خوشیانے اللہ حافظ